بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب زیباکار میں اور آپ اس وقت استاد الوفاظ، استاد العلماء، یادگارِ اسلاف، محافظِ ختمِ نبوت استاد العلماء حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد حنیف کریشی رحمت حنیف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ لہ کی روح کو احساد سواب کے سزیم و شان پروگرام میں حاضر ہیں یقیناً قبلہ مفتی صاحب نے اپنی زندگی کو بہت ہی خوبصورت انداز سے گزارا خوبصورتی دنیا کے مال سے نہیں ہوتی دنیا کے کسی بڑے عہدے ملنے یا چھوٹے عہدے ملنے سے جاہو جلال سے نہیں ہوتی دنیا کی خوبصورتی، قبر کی خوبصورتی، حشر کی خوبصورتی وہ حضور کے دین کے ساتھ وابستگی ہے علامہ صاحب نے اپنی اولاد کو بھی قرآن کا حافظ بنایا عالم دین بنایا بہو بیٹیوں کو بھی اور پوتے پوتیوں کو بھی نواسے نواسیوں کو بھی الحمدلہ علم کے دین کے ساتھ وابستگی فرمائی حضور کی حدیث کے ایک مفہوم آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا دین اٹھا لیا جائے گا دین ختم ہو جائے گا ارز کیا گیا قرآن تو باقی رہنے والی چیز ہے قیامت کی صبح تک باقی رہے گا حضور کا فرمان باقی رہے گا فرمایا علم پڑھانے والے بھی مجود ہوں گے پڑھنے والے بھی مجود ہوں گے لیکن باعمل علامہ مجود نہیں ہوں گے وہ چلے جائیں گے اور قبلہ چشتی صاحب نے جس علم کو پڑھا الحمدللہ بعین ہی اس علم پر عمل پیرا ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے جملہ سابزادگان کو سوگوران کو پسماندگان کو سبر جمیل عجری عظیم عطا فرمائے اور چشتی صاحب کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں ایک بات اور زمناً یہ عرض کرتا ہوں وقت کی قلت ہے چشتی صاحب جہاں علم کے سپاہی تھے وہ حضور کی ختمِ نبوت کے مجاہد بھی تھے قریب ہے اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو اس وقت زور پکڑی وہ مرضیت کافی زور پکڑی ہوئی ہے ہمارا کام کیا ہے ہم اگر چشتی صاحب سے محبت کرتے ہیں یا چشتی صاحب کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں تو حضور کی ختمِ نبوت پر پیرا بھی دیں اس وقت شاعرِ اسلام کی توہین مرضی جس انداز میں کر رہے ہیں مسجد بنانا یہ مسلمانوں کے عصے میں ہے یہ مرضی نہیں بنا سکتے قربانی مسلمان کے دمہ ہے یہ جو شاعرِ اسلام کی توہین ہوتی ہے اس کو بھی روکنا ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاؤُ لَمُولُ عَلَاoَ داعَا